جب یہودیوں میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر کے میت کو زمین پر لٹا دیا جاتا ہے اور اسے ایک سفید کپڑے میں ڈھام کر قریب ہی شمع روشن کر دیا جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میت کو اکیلا نہ چھوڑا جائیں میت کے قریب کھانا پینہ یہودی مذہب میں ممنوع ہے یہاں تک کہ پانی پینہ بھی منع ہے اس عقیدے کے مطابق یہودیوں کا کہنا ہے کہ مرنے والا اب کھانا پینہ نہیں کر سکتا لہٰذا اس کی روح کو تکریف ہوں گی یہودی میت کے قریب رہنے والوں کو شمیرم کہتے ہیں یہ ایک عبرانی لفظ ہے زیادہ تر یہودی برادری میں رضاکاروں کی ایک نخصوص جماعت ہوتی ہے جسے شیروہ قادشہ یعنی مقدس لوگ کہا جاتے ہیں جن کے ذمہ میت کو غسل دینا کفن دینا اور اسے یہودی روایات کے مطابق تدفین کے لیے تیار کرنا یہ سب ان لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے اور یہودی ان افراد کو انتہائی قدر و احترام سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی خدمات انجام دیتے ہیں جو ان کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں دوستو آپ یہ سن کر ضرور حیران ہوں گے کہ یہودیت کے نزدیک میت کو چھونا روحانی ناپاکی کا سبق ہوتا ہے یعنی وہ سوچتے ہیں کہ میت کو چھونے سے اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے اس لیے میت کی جگہ پر ہر عام شخص کو جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں جس طرح اسلام میں علماء اور عیسائیت میں پادری ہوتے ہیں ایسے ہی یہودی پیشواؤں کو کوہن کہتے ہیں یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے یہودیوں میں جس نے میت کو غسل دیا ہو ان پر بھی غسل کرنا واجب ہوتا ہے یہودیت میں تدفین کا عمل ہر صورت جل از جل کیا جاتا ہے یہودی جب اپنی میت کو کفن پہنا کر تابوت میں ایک بار بند کر دیں تو دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ مرنے والے کے دشمن اسے اس بیچارگی اور بیبسی کی حالت میں نہ دیکھ سکیں میت کے اوپر ایک شارڈ ڈال دی جاتی ہے جسے تعلیب کہا جاتا ہے دوستو اسرائیل جسے یہودیوں کا ملک کہا جاتا ہے وہاں تابوت کا رواج اب ختم ہو چکا ہے اور اگر کوئی تابوت میں دفن کرنا چاہے تو اس میں سراخ بناتے ہیں تاکہ مرنے والے اور زمینی خاک کا ایک دوسرے سے تعلق بنا رہے ہیں یہودیوں میں ایک عجیب رسم یہ بھی ہے کہ مرنے والے کا قریبی عزیز ایک مٹھی مٹی کے بھر کر اس کے کفن میں ڈال دیتا ہے زیادہ تر اگر باب ہے تو بیٹا اور بیٹا ہے تو باب یا سکا بھائی ایک مشک مٹی اس کے کفن میں ڈال دے گا اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہودیت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے کا جسم مٹی میں مل جائے گا اس لیے اس کا کوئی قریبی رشتدار اس کے جسم پر مٹی ڈالے اسی وجہ سے اس کے کفن میں ایک مٹھی مٹی ڈالی جاتی ہے اگر یہودیت کی ایک قدیم تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ یہودی مردہ شخص کو عام طور پر اسی دن دفناتے تھے جس دن اس کی موت واقع ہوتی تھی اس کی دو وجہات تھی پہلی یہ کہ مشرقی وسطہ کے گرم موسم میں لاش جلدی گل سڑ جاتی تھی اور دوسری وجہ یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر وہ لاش کو فوراں نہیں دفنائیں گے تو وہ مردے اور اس کے گھر والوں کا احترام نہیں کر رہے ہوں گے دوستو یہودیت میں یورپی یہودیوں نے ستروی اور اٹھاروی صدی میں مذہبی علامت کے طور پر سر پر قپہ پہننا شروع کیا یہودی مذہبی روایات کے مطابق تمام مردوں کے لیے عبادت کرنے یا قبرستان جاتے وقت سر کو قپہ سے ڈھامپنا لازمی ہوتا ہے یہ پورے سر پر نہیں ہوتا بلکہ سر کے بلکل درمیان میں ایک چھوٹی سی توپی یا چھوٹے سے کور کی طرح رکھا جاتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو بعض یہودی روایات کے مطابق اس کے سر کو قپہ سے ڈھامپا جاتا ہے یا بعض کے مطابق قپہ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دفن کر دیا جاتا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی اپنا خاص خیال لکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ